اسلام علیکم میں ہوں فرزانہ روی اسلام اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل دوستوں مقویہ بچی تو ان کے ہاتھ سے کپکی نکل چکی ہے اور اب وہ کیا کر رہے ہیں گڑے مردے اکھار رہے ہیں اور گڑے مردے اکھارتے اکھارتے انہوں نے کیا کیا ہے ایک اور کام کہ پرانی شراب نئی بوتل میں ڈال دی ہے یعنی نئی مصروفیات پیش کر دی ہیں دنیا کے سامنے مصروفیات کیا ہے کہ انہوں نے بچی سے ابتدائی دنوں میں جو کچھ گفتگو کی ہے اسے ریکارڈ کر رکھا تھا نیت خراب تھی جب ہی پہلے سے ساری تیاری کر رہے تھے اور اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسے کارٹ چھانٹ کر اس ریکارڈنگ کو پیش کر دیا ہے کہ یہ سنو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت سمجھداری اکلمندی یا چالاکی کا کام کیا ہے لیکن نہیں انہوں نے اپنی قبر قبر خود ہی کھود لی تھی وہ اپنے گلے میں پھندہ ڈالنے کے لیے یہ تیاری پہلے سے کر کے بیٹھے تھے جسے وہ اپنے وقت پہ پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام بھی کر رکھا ہے اب یہ بچی ان کی پہنچ سے بہت دور کراچی میں چائل پروٹیکشن بیورو میں محفوظ ہاتھوں میں ہے اور اس کی واپسی کے بارے میں سوچنا کیا کوئی خواب بھی دیکھنا محال ہے بچی کو جس قدر سکھانا پڑھانا تھا وہ لاہور کے دارالامان میں بھیج کر جس کی رپوٹیشن پہلے ہی بہت خراب ہے انہوں نے لکھا پڑھا لیا اور اس کو رکھا ہی وہاں اس لیے تھا چالاکی کے ساتھ کہ اس سے ہر طرح کی ملاقاتیں ہوتی رہیں گی ہر طرح کے کاغذات پر سائن کراتے رہیں گے اور دنیا کو بے خوف بناتے رہیں گے لیکن ایسا ہو نہ سکا اور اس کے بعد وہ تل ملا کر رہ گئے ہیں حالت نے یہ حکم صادر کیا تھا کہ سوشل میڈیا سے بچی کی تمام تصاویر انٹرویوز یا جو بھی کچھ اس کے حوالے سے ہے فہش مواد سمیت وہ ڈیلیٹ کر دیا جائے اب یہ ساری تصاویر فہش ویڈیوز انٹرویوز ٹوٹس کی شکل میں پاکستان سمیت پوری دنیا میں دیکھے جا سکتی ہے اس لیے کہ انہیں دوبارہ حصے بخرے کر کے کاٹ پیٹ کر اپلوڈ کیا گیا ہے اور اس پر ہی اکتفاہ نہیں ابھی مزید یہ دھمکی دی گئی ہے کہ فہش ویڈیو بھی موجود ہے جو اپلوڈ کر دی جائے گی ایک ایسا جال ہوگا جو ان کے اوپر ہی آن گرے گا اور یہ ان کے خلاف کہ یہ کون لوگ ہیں ایک بہت بڑی گواہی خود ہی دے گا جیسا کہ دھمکیوں میں کہا گیا ہے کہ یہ تو ابھی آوازیں ہیں ابھی فہش ویڈیوز بھی موجود ہیں جنہیں وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر انہوں نے ایسا کر بھی دیا تو در ارسل وہ اپنے اوپر خود جال پھیکیں گے اور یہ اپنے خلاف خود ہی گواہی دیں گے خود ہی ثبوت پیش کریں گے کہ وہ یہ ہیں اور اس طرح کا کام کرتے ہیں یہ انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی ہے اور اپنے بنائے ہوئے جال میں وہ خود ہی فسیں گے وہ اپنے خلاف خود ہی گواہی پیش کرتے جائیں گے اور وہ کر رہے ہیں والدین اور ان کے جملہ احباب کی کردار کشی تو روزے اول سے جاری ہے اور ابھی مزید جاری رہے گی ان سے اور کوئی امید رکھی بھی کیا جا سکتی ہے ان بدکاروں کی بدکاریاں اب سیاہ کاریوں میں تبدیل ہو چکی ہیں اور یہ اسی طرح ہوتی رہیں گی مہدی کازمی تو اپنی بیٹی کے حصول کی جنگ عدالت کے ذریعے لڑ رہے ہیں جانے یہ تصاویر اپلوڈ کرنے والے کون سی جنگ لڑ رہے ہیں اور کس کے لیے ہے تراصل نالی کا کڑا جب نئے انداز سے جینے کے لیے نالی سے باہر نکل آئے تو پھر بھی اسے چین نہیں آتا اس سے سانس نہیں لی جاتی اس وقت تک جب تک کہ وہ دوبارہ نالی میں ڈوب کی نہ لگا لے یہ اس کی مجبوری ہے وہ اپنی زندگی کو طویل کرنے کے لیے خود ہی اپنی جان کو غلازت میں ڈوب ہوتا ہے ملکل اسی طرح یہ غلیظ بدبودار لوگ معاشرے کو تافن زدہ کر رہے ہیں اور نئی نئی غلازتیں سامنے لا رہے ہیں ان سے اور کچھ بید بھی نہیں ہیں لاتے رہے جناب اپنے اوپر خود جال پھیکتے رہے ہیں اپنے جال میں خود پھنستے رہے ہیں ذرا کارڈ اور حساب کتاب رکھتے ہیں تو ذرا لائیے نگاہ کی وہ ویڈیو ہم بھی دیکھے تو کہا جاتا ہے کہ آپ نے نگاہ کیا ہے تو ہم بھی تو ذرا دنیا کو بھی تو دکھائیں کہ نگاہ کی ویڈیو یہ ہے ثبوت اور یہ ہے نکانامہ نکانامہ تو جالی ہے کوئی جالی ویڈیو بھی تیار کر لیتے دھمکی نہ دیا کریں لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گلے میں کتنے پھندے ڈال رہے ہیں اور کس طرح آپ نے اپنے پھندوں کو خود ہی تیار کر کے رکھا ہے کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی جب بچی آنکھوں سے اجھل ہو گئی تھی اور تین ماہ تک غائب رہی تھی تب ہی اہل فکر نے مشورہ دینے والے لوگوں نے ان کے باپ کو یہ ذہنی طور پر تیار رہنے کے لیے کہہ دیا تھا یہ بتا کر کہ تیار رہنا تمہیں ابھی اپنی بیٹی کے بارے میں بہت کچھ سننا پڑے گا اور اس کے بارے میں فہش ویڈیوز تک وہ تمہارے سامنے لاسکتے ہیں سب انتظار میں ہیں ہمیں معلوم ہیں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا ممکن ہوگا